یہ جمعہ آخری ہے سال دائے توبہ استغفار کریئے دلوں کریئے سال دائے دوران اللہ تعالیٰ تیری توفیق رمداد نگل کو نیک کم ہویا تیرے رسول اللہ علیہ السلام دے طریقے دے چلیں ان قبول فرما اتحجر عظیم عطا فرمائیں سال دائے اندازیں تو بہت زیادہ انام دیں پلہ پاری کریں قصور اور گناہ ہیں تو معاف کریں اور دوسرا ہے بیس مہینے دے اندر حضرت سیدنا عثمان غری رضی اللہ علیہ السلام دی شہددہ واقعی پیش آیا بہت بڑا حادثات اسلام سارے نحلا کے رکھتا مدینہ منورہ وہ دے اندر اٹا وٹا کتر ہے وہ دے نتیجہ کنے گروہ بنے کنی تباہیاں ہیں تو اے سلسلے سے ایک بادلی غلط سمجھ جاندی تے غلطی لکھی دی جاندی تے جاندی تے نایڈہ دیندہ نقصان توسی نہیں اندازہ کرتے صرف میں جان نہ جلا اس میدانہ تے گزرے ہاں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے غزوہِ حضیبیہ جن اصولِ حضیبیہ نے اوزلی ایک خواب دیکھیا اس خواب سے اعلان کر دیتا لوگ آب دین آج چلے خواب پورا نہ ہویا صحابہ کرام نے پٹنا شروع کرتا وہ خواب تیرا کتے گیا نبی اردہ خواب سچا نہ ہوئے وہ کتے آج اور امراج اور دسیار رسول اللہ نے فراکیا میں تو انکڑا کیا سی حصہ ایڈی وڈی غلط باتا توبہ زمین اسمان ہل گیا نبی دین وفد ہل گئی ہے اور قاضی یعنی دجالان کو بہت بڑا تھا رہا جب ہم مرزینیاں نہ گال ہوئے انہوں نے کہا روندے سے مرزینیاں گال نہیں پوری ہے تو ہرہ نبی چودانسو بندہ لے کے چلا گیا اسی تین نے میل کی سفر کی کہتے ہویا سی پھر خواب سچا اس تو نبی دین کو ٹھکا لیا ساری ہیں کہ اللہ سچیاں ہونی ہیں انہوں نے سنے آنے دے کوئی دماغ آیا ٹھکا آنے کہ بے وکوف لوگاں نے تفسیران جلے خلے کے تصیر دین کتاباں دین دا ستیاناز کرتا پیغمبر خضا علیہ السلام نے کوئی مدینہ خواب نہیں دکھیا کوئی خواب دا اعلان نہیں کیتا کوئی یہ نہیں آکھا کہ اسی مکہ حج جائے اے ہوشنا سنے ہو میں مر جناں تے گھرنا پڑھ لے بڑھنے ہو ورنہ ایک کتاب میں لہیڈ و بنگی جاتا ہوں تو اسی نبی نے بچا نہیں سکتی اللہ دا رسول اعلان کر رہے ہیں میں خواب چیئے خواب پورا نہ ہوں کہتے ہیں نہیں آپ نے ہوتے کوئی ذکر کی کتاب میں انہوں کوئی خواب آیا ایک خواب ہدیبیہ چاہیے جس خواب با ذکر اللہ تعالیٰ کردہ لکات صداق اللہ رسول اللہ تعالیٰ اللہ رحمت فرمایا حضرت مجاہ جنہوں نے صحابہ وی طرف سے سب دا شوق سے بے اللہ تعالیٰ سانوں اپنا کارو خواہے اصل حق سادہ جلے سی توہیدیوں مندے مشرقہ کافران تھا نجاز قبضہ اس پاروں اپنے شوق نہ چلے اور دین دستہ سی رسول اللہ بھی دستہ سی ایک دن ضرور داخلہ ہونا کسے خواب پاروں نہیں وہی پاروں نہیں اے بے اللہ تعالیٰ نے ضرور قبضہ بیعت اللہ دا ایک دن سانوں دینا رسول کریم علیہ السلام دیتہ برستہ روک دے اسی انہوں نے مکہ مغزمائی داخل نہیں ہوں گا اور ایک ایسا جرم سے جدا عربز کری بھی نہیں شویا کنی دشمنی کسے دیوے مکہ ہم کے روک دا اس خدا دا کرتا اور اسے پاروں جلے انہوں نے حلیف سی دوست سی جنا قبیلین انہوں نے سرہ سی جز انہوں نے سردار آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکچہ گرانا گزے کہ آپ نے ویخ کے بھی بندے جڑے ہیں کوریشور کے زدین نہیں مکہ نو جانتے ہیں کوریش تیمیز سے زدتے ہوئے ہیں آپ نے لوگاں آکھا اپنے اونٹ اٹھاؤ کہ قربانی جانور 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 کھرار دیو گڑھے گڑھان چونہ دے پٹے پہ قربانی دے نشان لگے عمرے دے وہ پھڑے جا کے اس سارے جڑے آئے سی حلیس گیا تا تا جانا جا کے آکھا پائی گل مکاو جنا اسی ہی گلد کدیبھیں ہونہیں مکہ جو تسیے روک جو دیتا کہ سانو روک جو تسیے انہوں نے اپنی جاغیرے بڑھونا چاہو گالتے ہیں گلدیں گوٹھا دیتا انہیں گڑھا دیتا انہیں کوریش تیمیز فساض دیتا اور اس گلد دا اللہ رسول نے پہلا پتا دیتا یاد رکھو اللہ پیر میرے لئے رسول تعالی عمل کرے اگر وہ گرنہ دلتا میرے دیتا رسول اللہ نے پتا نہیں سی کہ میں نہیں مکہ جانا خوزادہ پیغمبر اوٹھے ہی جاندہ سی کہ میں نہیں جانا مگر اگر اوٹھے ہی کہندہ چھوڑا ہی کوئی نا آہ موعدہ کس را ہوندہ اگلے سالی رستہ کس را کھل را یا انہوں مولانا ناین صدیقی صاحب نے انہوں نے تو سمجھنے کے لکھیا کہ بیلکل ٹور پول دے بے حضور نے کوئی خبر نہیں سی سواپیان ایرہی ترپیس پتا سی سارا چیس سال اوٹھنا ہی جانا ہے آہ حالات تیشہ ہونے ہیں کافر مجبور ہو جانگے موعدہ ہو جگت اگلے سال پور امن دین پھر مکہ چھڑنا پہ آپ کو ریشنوں شہروں باہر نکل گئے پہاران پورا شہر حضور نے تحویر جیتا آپ نے راب دے ساتھیانے کھلے دلنا تو آپ کی راہ ہموار ہوئی اے سورہ ہوتا ہے بیرزیل خواب کوئی نہیں سی مدینہ آدمی آپ نے بیان کیا اے ہون مرکوس ہون کے تحقیق کرنی سارے ہیں پھر مرنا گل کرنی خواب نہیں آپ نے خواب پھرے پھر آپ نے بخوایا جیتا ہے ہوگی گل پھر آکھا بے ہونوں جلے وعد ہے کہ تسی مکہی داخل ہوگے غلبہ ہوگا کدوں پورے ہوں گے فرمایا اللہ نے ہون اپنے رسولوں سچا خواہے وہ تھے پھر آپ نے خواب بکھیا کہ اللہ بخواہتا ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ اور اس تو حضرت عمر کیوں نہیں داخل ہے فرمایا تو ان کے نئے آکھا سے اس سال داخل ہونا کہتی میں آکھا ہے دیکھ دیکھ گل زین چکڑو بے رسول اللہ نے کوئی پھرے کھا سی تحاب مغالتے گئے سی کوئی خواب سنا سے کوئی حقیقت نہیں اس ساری ہیں گل نہ جڑی ہیں سیرت نگار جڑے عبد الرمان بن زید بن سنگار کے دجالانیاں ملائی ہیں ایدہ دین نار حدیث پاک کوئی تعلق نہیں حضور نے کسے وہی دا اعلان نہیں کیتا خواب بھی پیغمبر دا ہوئی ہوندہ اور ٹال نہیں سکتا مدینہ کوئی حجی کرنی ہوئی نہ اپنے اعلان کی کہا اوڑے سارا منصوبہ رسول کریم علیہ السلام دے علم دے حضور جانتے تھے لوگان دستانہ فیضے مند نہیں سی لوگان دستانہ جنہاں ٹوڑتا ہی کہوں احارات کتاں بندے کہ اس طرح احارات پیدا ہو گئے کہ جنگ تک پہنچنی نظر آئی ہوندہ جانگ بھی کوریش نہیں سی لڑ سکتے ایوی انہوں نے پتا سے ایسی مکہ جانگ شروع کرتی سارا عرب آجنا تیڑے نئی میں مسلمان ہونا بھی آجنا کہ تسی خدا دے شہر جانگ دا میدان بنا لے ایسا پسایا ہوندہ کہ نہ جانگ لڑ سکن اور سانوں رستہ بھی تین دین لی منل گیا کہ اگلے سال آؤ تین دین شہر سر چھو کوئی بندہ نہیں ہوگا کھلا شہر چوارے قبضے جو کا تسی اچھے جو جی چائے کریں یہ دین آرون حضرت عثمان رزیم کا معاملہ بھی اٹھائچ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جتوں پھر اس طرح دہ حرات بنے حقاوت پا تھی تیرہ دستہ آپ بیخلو اعرام بد بھی ہے اتحار اسی نال کوئی نہیں لیا ہے یہاں قربانی کے جانور ہے کیوں روک دے بیل کو ہر لحاظ نہ انہوں نے اخلاقی طور سے ننگیاں کرتا مگر انہوں نے اپنی عزت رکھن لی اتنا ہوں داخل ہو جانا سارے عرب زوائی میں جانی مسلمان یار آئیت لل کردے شاعر داخل ہوئے کو روک نہیں سکتا اپنی ناک رکھن لی انہوں نے زید کر گیا کہ بہت کھا ساڑے متاثمین منو چلے جو اگلے سال تین دینے دیدے میں چیزا تو لوگ آن دے جاندے انہوں دے بندے بھی آن دے یہ درسول کریم علیہ السلام افسان نے جزی کے لیا بشر مننا چاہیے گا سارے ہیں کوئی نہ شیعہ آکھن پہ گرد ماری علی نے تسمان حیل کیا تھا نہ توسی یہ ہو جا کہا یہ ہو جا بادر کوئی نہیں جمعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آپ نے آکھا مکہ دے سردان جا کے تو سمجھا سفیر بن کے جا تو انہوں نے کہا بیسی لڑنی آئے نہ کو جنگ دا اراد دا بیت اللہ دا تواف کرنا عمرہ کرنا حضرت عمر نے پائی حس جوڑ تھے یا رسول اللہ میرا قبیلہ ہوتھے بہت چھوٹا جا کہ میرے دشمنہ دمینوں سے بچھونا کہ نہیں دمینوں توسی کوئی نہ پیجا اے صحیح بخاری صاحب کتاب ہن پڑھو دنیا جنہ انسانہ جی حالتے رہا کرو افسانی دنیا جنہ رہو منکرت گلان کر کر کے میں دین نوانہ بنایا کرو آپ نے آکھا ان پیٹھ کے ان پیجا جد ہے تو اے حضرت عثمان جنہ پیجنا چاہیے کیونکہ وہاں دا قبیلہ جلال عرب با اثر ہے مکہ دے سردارہ بنو میاوے اسلام نہیں نہیں دیا ہے پچھے تھے نا اوہے عرب سمجھو قرآن ناروں دین ناروں میں اس گھرنوں ود مندے تھی قبیلے دے بندے تھی حمید کرو عرب بے سر تے جنہ سی اتھے حکومت کوئی نہیں سی پولیس فوج کوئی نہیں سی ایک قبائلی اسبیت ہونا دی محافظی ایک بندہ بھی آواز جنہ سی اپنے قبیلے دے ناروں سے اوہ قریشی ہو قلبی ہو خلانی ہو تے اوہ سے پھر نوجوانوں تے حرام ہندہ سی بے اپنے قرآن مہین کوڑا سب بے دروازے سے ہندہ سی نیزہ ہدا ہندہ سی اوہ سے بے اس قبیلے دے رو کوڑے سے بے نیزہ لے کے دور پہنگے سی اور آن دے سی یہ بھی اگر سوچیے نا بھی حق سے باطل سے بھی غلط بات ہے اس طرح انہوں نے اسی بچان کل سانوں کون بچاو ان سو رخاقہ ظالمنا و مظلومہ ایک دین بن چکا سی بے تیرا پر آپ آمیں ظالمیات پر آمیں مظلومہ دی مال کر یہ قبیلیاں دے حفاظ دری ایک دوسرے دی کرنی یہ تو حضرت عثمان رضی دا زہر ہیں نیا کیا بے اینہ انہوں پہ جائد ہے اینہ پاروں ہے بے بنیو میں یہ انہوں دے ہم نہیں ہوں گے قبیلہ انہوں چھے روکے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے گئے گلبہ کی تھی کئی دن انہوں نے بھی لگ گئے انہوں نے بندے ہوں دے رہے اے بھی گلب بلکل ایک سفید چھوٹ ہے اب مشہور ہو گیا حضرت عثمان قتل ہو گئے چھوٹ میں صاف کر گئے قتل ہو گئے اس طرح انہوں نے خوندہ بلکل چھوٹ ہے وہ زندہ سی رسول اللہ نے پتا سی زندہ کوئی موضی گل نہیں تھی اب ثانیہ نے سارا دین خراب کیتا مگر بیر ہو گئے انہوں نے بھی بندے ہوں دے رہے ادھروں میں دن دے رہے گل کوئی نہ مکے نظرے ہی آوے بھی شاید آخر جنگ تک نعبت پہنچے جلا صلا کیتی رسول اللہ نے حضرت عثمان مارے گئے تو انہوں نے دی جگہ میں خون لنہ نہیں اصل بات کیا گئی تھی کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے محسوس کیتا بھی من دے من دے کوئی نہیں نظر آؤں دے کہ نعبت جنگ تک پہنچی کہ میں ہی ہنے مول پیٹ کے توڑنی جانا جنگ لڑاں گئے تحت انہار صفحہ ضعیف کال بھی لکھے اور ضعیف اگل لکھے آؤں کیلہ کیا سباب کی عوض صفحہ وفی ذالکہ انہار صفحہ ستنی جلد وطلباری بیت لینڈا سباب بنیان ننبیہ صلی اللہ علیہ وسلم باسا عثمان آپ نے حضرت عثمان رضی نے پیجیا لیو علمہ قریشن انہو انہم آجا موتا مر اللہ محارب کہ قریشن اندسو کہ میں عمرے لی آیا میرا ارادہ جنگ دا نہیں کیوں آئے میں گلنو وہ داؤں دے ففی غیبت عثمان شاہ اندمن المشرقین تیرزو لحرب المسلمین حضرت عثمان بھی غیر موجودی کے گل پھیل گئی کہ کافر صلح کرنی بجائے مسلمانان جنگ واز سے تیار ہو گئے فستدل مسلمون للکتال ایستوں پھر مسلمانہ نے ایک ایک تلواری سے صرف اور کوئی اترار جنگلی تیاری کر لی وبایاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہین از ان تحت شجرہ علی اللہ فیرو وزارکتی غیبت عثمان اقرار لے لیا بے دوڑنا ہوں کوئی نہیں جانا دینیاں پہیاں دینیاں میدان نہیں کرنا اے بیعت حضرت عثمان رضی اندھی غیبت چھئی اور اندھی غیبت بیعت ہونا انہوں بڑا مقام ملے بیرا کسے نہیں ملے باقی لوگوں نے اپنے اپنے طور سے بیعت کی حضرت عثمان دا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فات ہو گئے منہوں دا بدلہ لینے تو انہوں نے بیعت کا دی کرنی انہوں نے دعا رحمت دی کرنی آپ نے حضرت عثمان رضی جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور نالے کیا کہ عثمان اللہ رسول اللہ کے کمتے کیا اس تو ہوتی جگہ میں آپ بیعت کر دوں اور انہوں نے ایڈا اتیا سمجھا گیا کہ عثمان آپ یہاں رہا تھا اپنے بیعت کر رہا جو کی غلط ایتھے وہ دا ہاتھ جگہ سے رسول اللہ دا ہاتھ استعمال ہویا اور اے جی میں ایک شیعہ کتاب تھی پڑھوں گا جلی بلکل بخاری جی طرح تاکہ لوگ جلے نیڑے ہونگی کوش کرنا اہمہ دین فطور اور شرارتنا جلی ہیں لیکن کوئی کہا دا سمجھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی چار سو اٹھتی صفحہ حدیث نمبر پانچ